ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس کلپ میں میں لوگوں کی نظروں میں محبوب بننے کے لئے ایک زبردست وظیفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں وہ محبوب ہو جائے لوگ اسے چاہنے لگیں لوگ اسے محبت کرنے لگیں تو آج کا بتایا ہوا یہ وظیفہ اس کے لئے بہت ہی زیادہ محصر ہے اور بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے اسی طریقے سے اگر لوگوں کی نظروں میں نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کی نظر میں بھی محبوب ہونا چاہتا ہے اپنے بھائی کے اپنے باپ کے اپنی ماں کے اپنے اولاد کے اپنی بیوی کے نظر میں بھی محبوب ہونا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ اس کے لئے بھی کارگر ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا کرنا یہ ہے کہ نماز کے پابندی تو آپ کو ہمیشہ کرنے چاہئے کہ اگر نماز کے پابندی ہوتی رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو وظیفہ بھی آپ کریں گے آپ کا وہ وظیفہ سو پرسنٹ امید کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیاب ہوگا اور محصر ہوگا اسے کے ساتھ آپ کو استغفار کرتے رہنا ہے یعنی کسرت سے استغفر اللہ ربی من کل زمبی و عطوبی لے اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا ہے اور ساتھ میں ہر نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے کہ اول و آخر گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھیں یا اگر درودِ ابراہیم ویسے تو ہر مسلمان کو یادی ہوتی ہے کیونکہ نماز پڑھنا ہوتا ہے اگر نہیں یاد ہے تو گیارہ مرتبہ کوئی بھی درودِ پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد تین سو چھتیس مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا مصورو یہ مصورو نبی اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے یہ اللہ کے نام کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو فائدہ حاصل یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ محبوب ہو جائے گا لوگ اس کو چاہنے لگیں گے لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے تو تین سو چھتیس مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا مصورو یا مصورو کا ورد کرنا ہے پھر لاشٹ میں گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم یا کوئی بھی درود پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی چند دن یہ وظیفہ کریں اللہ تبارک و تعالی اپنے نام پاک کے برکت سے آپ کو لوگوں کے دلوں میں محبوب کر دے گا لوگوں کے دلوں میں آپ محبوب ہو جائیں گے تو وظیفہ کیا ہے آپ کو نماز کے سب سے پہلے تو پابندی کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا ہے اور ہر نماز کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ پاک اور پھر تین سو چھتیس مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا مصورو کا ورد کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ لوگوں کے دلوں میں محبوب ہو جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لئے کو صدق جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ